ناظرین ماہ رمضان اسلامی ہجری تقویم کا نمہ مہینہ ہے جس میں مسلمان پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک دیگر ہجری مہینوں کی بینسبت ماہ رمضان کو زیادہ فضیلت اور مقام و مرتبے والا سمجھا جاتا ہے رمضان المبارک میں پوری دنیا کے مسلمان اپنی قدیم روایات اور رسومات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے مذہبی فرائز انجام دیتے ہیں اس مبارک مہینے میں پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ زکاة اور دیگر عبادات کا بڑھ چڑھ کر احتمام کرتے ہیں تمام مسلم ممالک کی طرح ترکیہ میں بھی اس ماہ سیام کے حوالے سے کچھ ایسی منفرد روایات ہیں جو یہاں رہنے والوں کے لیے اس ماہ کو مزید پرکشش اور یادکار بناتی ہیں ان میں سے بعض روایات تو ایسی ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے دور سے آج تک قائم و دائم ہیں ترکوں کے لیے ماہر عمضان اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ دوستوں اور رشتہ داروں کے ہمراہ وقت گزارنے کا بھی نام ہے اپنے اردگرد مستحق افراد کا خیال رکھنا اور لذیذ ترکش پکوان اس ماہ کی خصوصیات میں شامل ہیں دنیا کے کئی ممالک میں ساری اور افطاری کے وقت توب داغنے کی روایت عام ہے توب داغنے کی یہ روایت ترکی کا بھی خاصہ ہے اور یہ ترکی میں مصر سے آئی ہے توب کی سلامی دینے کی یہ خوبصورت روایت سلطنت عثمانیہ کے آخری باثر سلطان عبدالحمید خان کے زمانے میں ترکیہ میں رائج ہوئی اور آج تک جاری ہے روزہ داروں کو بیدار کرنے والے ان لوگوں کو مساہراتی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے لوگوں کو سہری کے لیے جگانے والے برے صغیر میں ان لوگوں کو سہر خان کہا جاتا ہے ترکیہ میں یہ لوگ ماہ رمضان کے دوران ہر رات سہری میں اپنے ڈھول کی تھاپ پر کچھ ایسے علاقائی گیت یا بول سناتے ہیں جو روزہ داروں کو اپنے بستروں سے نکل کر سہری کی تیاری پر مجبور کر دیتے ہیں اسلامی دنیا میں سہری کے وقت روزہ داروں کو بیدار کرنے کی روایت کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے سن دو ہجری میں روزہ فرض ہونے کے بعد یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اہل مدینہ کو سہری میں جگانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے تاریخ کے مطابق پہلے مساہراتی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اسلام کے پہلے معزن بھی تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اہل ایمان کو سہری کے لیے بیدار کریں گے چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جو روزوں کی فرضیت کے بعد مدینہ کی گلیوں میں سہری کے وقت آوازیں لگا لگا کر روحانیت کا سماں باندھیا کرتے تھے اور یوں لوگوں کو سہری کے لیے جگایا کرتے تھے مدینہ منورہ میں یہ طریقہ زور پکڑتا ہیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے لوگ بھی یہ خدمت انجام دینے لگ گئے مدینہ منورہ کے بعد عرب کے دوسرے شہروں میں بھی سہری جگانے والے اس روایت کی پیروی کرنے لگے اور پھر یہ رواج پوری اسلامی دنیا میں پھیل گیا مکہ مکرمہ میں مساہراتی کو زمزمی کہتی ہیں وہ فانوس اٹھا کر شہر کے مختلف علاقوں کے چکر لگاتا ہے تاکہ اگر کوئی شخص آواز سے بیدار نہیں ہوتا تو وہ روشنی سے جاگ جائے پھر وقت بدلا تو بہت کچھ بدل گیا کچھ تاریخی روایات پر مٹی پڑ گئی اور کچھ کو دنیا کے بدلتے انداز اور مزاج نے دفن کر دیا لیکن سارخانی ہو یا پھر مساہراتی اس روایت کو ترو تازہ رکھنے میں ترکی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ترکی میں سہری کے وقت دھول بجا کر روزے داروں کو جگانے کی روایت آج بھی پورے آب و تاب کی ساتھ برقرار ہے اور ترکیہ کی اسلامی ثقافت کا حصہ بن چکی ہے ترکیہ میں ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی دھول بجا کر بیدار کرنے والے رزاکار دھول اور دف بجاتے ہیں ترکیہ میں دھول بجا کر سہری کے لیے جگانے کی روایت حلافت عثمانیہ کے وقت سے قائم ہے اس لئے ترکی میں سرکاری سطح پر قدیم روایات کی سرپرستی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اب سہری میں دھول بجانے والوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے دھول بجا کر سہری میں بیدار کرنے والے ترک فرنکاروں کو بازابتہ تنخواہ یا عجرت نہیں ملتی بلکہ لوگ خوش ہو کر انہام کے طور پر رقم دیتے ہیں جو بخشش کہلاتی ہے ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ترکی کے ڈھولیے عثمانی لباس زیب تن کی ہوئے استمبول میں بائیچارگی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق پورے ترکی میں مسلمانوں کو سہری کے وقت جگانے کے لیے دو ہزار سے زائد ڈھولیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں ماہ رمضان کے آخری عشرے کے دوران دنیا بھر کی مساجد میں اہل ایمان پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ عشرہ اعتقاف مناتے ہیں دنیا بھر کی مساجد کی طرح ترکی کی تاریخی مساجد بھی موتاکفین سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں انہی بڑی مساجد میں ترکی کے اس قدار شہر میں واقع ملک کی تاریخ کی سب سے پرانی مسجد شاملجہ بھی شامل ہے جس میں ہزاروں نمازی اور روزے دار راتوں کو قیام کرتے ہیں شاملجہ مسجد ترکی کی سب سے قدیم مسجد تصور کی جاتی ہے اس مسجد میں تقریباً پچاس ہزار افراد کے باجمات نماز ادا کرنے کی سہولت موجود ہے ناظرین ترک سہری میں روایتی ترکش ناشتہ دن بھر بھوکے رہنے کے باوجود کمزوری کے خلاف تحفظ فرام کرتا ہے روایتی ترک ناشتہ آملیٹ، مینیمند، ترک پنیر، شہد، اچار، زیتون، خجور، سبزیوں اور ڈبل روٹی پر مشتمل ہوتا ہے ترکی کی افطار کی میزیں پوری دنیا میں مشہور ہیں ترکی میں سہری کے وقت کے کھانے بڑے مزیدار اور عزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اس کے ساتھ سہری میں ترکش چائے بھی استعمال کی جاتی ہے ترکی کو مساجد کا ملک کہا جاتا ہے یہاں ماہ رمضان کی روایات کا تعلق سلطنت عثمانیہ کے عہد سے ہے ترکیہ کے مسلمان رمضان کو جس طرح مناتے ہیں شاید ویسا جو شخروش کسی اور عرب ملک میں نہیں پایا جاتا ترکی میں افطاری کے وقت مساجد کی بتیاں روشن کر دی جاتی ہیں جو صبح و سہری تک روشن رہتی ہیں مختلف شہروں کی بلند ترین پہاڑی سے مقررہ وقت پر رمضان توپ سلائی جاتی ہے جو روزہ کھلنے کا اعلان ہوتا ہے ترکی میں توپ کے ساتھ ڈرم بجانا اور بگل بجانا بھی عام ہے ترکیہ میں افطاری گھروں میں کرنے کا رواج نہیں ہے لوگ اپنی افطاری کا سمان گھر کے سامنے سڑک پر یا پھر پارک میں سجا کر بیٹھتے ہیں اور عام دعوت ہوتی ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان مساجد میں اتقاف کرتے ہیں اب کئی سالوں سے یہ روایت بھی پڑھ رہی ہے کہ ترکیہ کی مساجد میں چھوٹے بچے بھی اتقاف کرتے ہیں اتقاف کرنے والوں کی تعداد زیادہ تر بالے افراد پر مشتمل ہوتی ہے اور بچوں میں اتقاف کا شہور پیدا کرنے کے لیے انہیں اتقاف میں بیٹھنے کی مشک کرائی جاتی ہے رمضان سے پہلے ترکیہ حکومت نیجی ادارے اور تاجر تنظیمیں خود یہ اعلان کرتی ہیں کہ رمضان کے دوران کسی بھی اشیاء خردنی یا اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا ترکیہ حکومت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ رمضان کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتیں نارمل رہیں تاجر دکاندار مارکیٹیں اور ہول سیلز تنظیمیں خود رضاکارانہ طور پر یہ اعلان کرتی ہیں کہ رمضان کے دوران مہنگائی نہیں ہوگی اور نہ ہی قیمتیں بڑھائی جائیں گی رمضان کے دوران ترکیہ حکومت اس بات کا بھی خاص خیال رکھتی ہے کہ تمام اشیاء مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہوں اور کسی ضروری چیز کی کمی نہ ہونے پائے ماہ رمضان میں ملاوت اور زخیرہ اندوزی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس حوالے سے ترکیہ کے حکومتی قانون بہت سخت ہیں تاجر اور دکاندار رضاکارانہ طور پر ماہ رمضان میں ناجائز کمائی سے گریز کرتی ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ رمضان کے دوران عام دینوں کی نسبت خرید و فروخت میں اضافہ ہوگا اور وہ حلال اور جائز طریقوں سے عام دینوں سے زیادہ پیسہ کما لیں گے ماہ رمضان کے دوران حکومت ترکیہ اور مقامی ادارے پورے ملک میں جگہ جگہ ساری اور افطاری کا فری انتظام کرتی ہیں مساجد کمیونٹی سنٹر پارک میدان حتیٰ کی گراؤنڈز اور سٹیڈیم میں بڑے بڑے ساری اور افطاری کے دسترخان سجائے جاتے ہیں تاجر اور صاحب سروت حضرات حتیٰ کے ممران اسمبلی کی طرف سے بھی سارو افطار کے دسترخان پورے مہینے میں سجائے جاتے ہیں اور بلا تفریق ہر کوئی ان دسترخانوں سے استفادہ کرتا ہے حتیٰ کہ ترکیہ میں آنے والے سیابی رمضان کے دوران صبح اور شام کا کھانا ان دسترخانوں سے فری کھاتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں تیار کردہ حسب توفیق ساری اور افطاری کا سامان لے آتی ہیں سڑک کنارے یا پارک میں روزہ داروں کا انتظار کیا جاتا ہے اور روزانہ کسی نئے مہمان کے ساتھ سنت ابراہیمی پوری کی جاتی ہے تاجر کاروباری حضرات مل مالکان اور دیگر نیجی اداروں کے سربراہان اپنے ماتحدوں کے ساتھ افطار و سار کا بندوبست کرتے ہیں فردن فردن مالک یا سربراہ ادارہ اپنے ملازموں اور ورکرز کے گھر اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے راشن اور توفی طحف دیتا ہے اس طرح دفاتر اور فیکٹریوں میں مالک خود ورکرز کے ساتھ پورا مہینہ ایک ہی دسترخان پر ایک جیسی چیزوں سے افطار و سار کرتا ہے مساجد میں تراوی کے لئے ترکیہ حکومت خود پورے ملک میں خوش الہان حفاظ اور قرآہ کا احتمام کرتی ہے بعض اوقات مصر یا دیگر ممالک سے بھی حافظ اور قرآہ حضرات مگوائے جاتی ہیں اور ختم القرآن کا بندوبست ہوتا ہے رمضان المبارک میں ترکیہ میں ایک ماہ کے لئے قرآن اور تجوید و قرآہ کورس کا احتمام کیا جاتا ہے در سے قرآن کا انتظام بھی وسیع پیمانے پر ہوتا ہے جس کا احتمام حکومت خود کرتی ہے پورے ترکیہ میں سہر و افطار اور نماز و آزان کا وقت ایک ہی ہے حتیٰ کہ دو چار منٹ کا فرق بھی نہیں ہے ایک ہی شہر میں اوقات نماز اور آزان اور سہر و افطار یقصہ ہیں پورے ماہ رمضان کے دوران لوگ غریب مسکین یتیم نادار غریب اور فقیر و فقراء اور مستحق لوگوں اور طالب علموں کی مدد اور مالی احانت کرتے رہتے ہیں صاحب سروت لوگ جب اپنی اور اپنے بچوں کی عید کی شاپنگ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ناداروں اور مستحق لوگوں کے لیے بھی وہی چیزیں خریدتے ہیں جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ماہ رمضان میں ترکیہ کے لوگ صدقہ و خیرات کسرت سے دیتے ہیں اور قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں لوگ اپنی زکاة و خیرات اور فطرانہ امدادی اور فلاحی تنظیموں اور انفرادی طور پر بھی مستحق لوگوں کو دیتے ہیں خاص طور پر مستحق طالب علموں کی کھل کر مالی احانت کی جاتی ہے اور پیسوں کی شکل میں طالب علموں کی وظائف مقرر کیا جاتے ہیں صدر وزراء اور مقامی رہنماء شہداء کے ورساء اور مستحقین کے لیے خصوصی افطار کا بندوبست کرتے ہیں ان کی طرف سے پورا مہینہ افطار و سہری دسترخان اپنے اپنے حلقوں میں لگائے جاتے ہیں ترکیہ کے مسلمانوں کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اکثر ترک لوگ اپنی عید غریب مسلمان ممالک کے آفت زدہ یا مسئیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ بینون ملک گزارتے ہیں یعنی ترکیہ کے لوگ اپنی عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہیں پل کے غریب محتاج اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ فیملی کے بغیر مناتے ہیں لوگوں کو تحفے طائب دیتے ہیں اور عیدی دیتے ہیں مثلا فلسطین، میامار، افغانستان، عراق، ایتھوپیا وغیرہ ترکیہ میں ماہ رمضان اسلام کی حقیقی روح کے مطابق گزارنے اور اس کی حقیقی نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے چونکہ ترکیہ کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے لہٰذا ترکیہ میں روزہ رکھنا ایک عام مذہبی رواج ہے رمضان المبارک کے دوران بہت سی تقریبات، روایات اور پاکیات ہوتی ہیں جو روحوں کو رمضان کی مشترکہ روح اور اس کی حرمت سے بھر دیتے ہیں مساجد کے شہر اسٹمبول میں ماہ رمضان کو محافل موسیقی پروگراموں عظیم و شان افطار اور بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے ماہ رمضان کے دوران اسٹمبول میں روز مرہ کے واقعات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اکثریت اپنا زیادہ تر وقت قرآن مجید پڑھنے اور نمازیں پڑھنے میں گزارتی ہے ماہ رمضان میں مسلمانوں کی آپس میں اتحاد و محبت کی فضاق قائم ہوتی ہے اور ہر ایک کو بڑی عزت دی جاتی ہے ترک مسلمان ماہ رمضان کو گیارہ ماہ کا سلطان کے نام سے پکارتی ہیں یہاں تک کہ رمضان کے آنے والے دن بھی بڑے جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منایا جاتے ہیں رمضان المبارک کو پوری دنیا میں ہر ایک کے ساتھ بڑی مہمان نوازی کے ساتھ متحد ہونے مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ایک وجہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے ماہ رمضان کو بریکٹ کے مہینے کے طور پر دیکھا جاتا ہے مطلب یہ کہ یہ خوشحالی اور نتیجہ خیزی کا خدائی تفہہ ہے لوگ ماہ رمضان کا استقبال بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں اور اس مہینے کے دوران استمبول کا محول ایک عظیم تہوار کے میدان میں بدل جاتا ہے استمبول مساجد کا ایک شہر ہے دنیا کی سب سے بڑی اور مشہور مساجد استمبول کی سڑکوں پر واقع ہیں جس سے ماہ رمضان کی اہمیت کو بڑے پیمانے پر مالا مال کیا جا رہا ہے رمضان المبارک کے دوران یہ مساجد نیک عمال اور دعاوں کا ستون بن جاتی ہیں اور ہر ایک ان مساجد میں عبادت کرتا ہے لوگ مساجد کے میناروں کے درمیان اپنی روایتی روشنی روشن کرتے ہیں تلاوتی کلام اور درویشوں اور مشہور لوگوں کے متاثر پن حوالوں سے یہ مساجد ہر ایک کے لیے ایک بڑی مہمان نوازی کے ساتھ اپنے دروازے کھولتی ہیں ہر فرد کی میزبانی کرتی ہیں اور اپنی عظیم حکمت اور سکون کی تجویز پیش کرتی ہیں ترکیہ میں رمضان کے دوران کھانے کی میزیں بہت اہمیت کی حامل ہے افتاری کے لمحات کے وقت بڑی خوشی کے ساتھ میزوں کو کھانوں سے سجائے جاتا ہے ترکیہ کے کھانوں میں حیرت انگیز قدرتی زائے کے بھرے ہوئے ہیں جن لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ افتار کے دوران ایک کی میز پر اکٹھے ہونے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں اور ماہ رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے اکٹھے افتار کرتی ہیں افتاری کے دوران ہر مسجد اپنی روشنیاں روشن کرتی ہے اور بعض اوقات توب کا شور مچاتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ افتاری کا وقت آ گیا ہے ماہ رمضان کے بہت سارے غیر معمولی ذوق ہیں لیکن بغیر کسی پیدا اور خرمہ کے رمضان کی میز کے بارے میں سوچنا ممکن ہی نہیں ماہ رمضان کے دوران بہت سے میلے اور تقاریب کا احتمام کیا جاتا ہے جہاں لوگ اپنے امن اور علم کو بانٹنے کے لیے جمع ہوتے ہیں روایتی ترک موسیقی نے استمبول کی ہر گلی کو بھرنے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے فنون لطیفہ پر رواج دیا ہے ماہ رمضان میں ترکیہ میں استمبول خاص طور پر رہنے کے لیے ایک بہترین شہر ہے جہاں بہت سے سیاہ آ کر اپنا وقت گزارتے ہیں ناظرین ترکی میں ساروں افطار میں لوگ زیادہ تر وہ کھانا اور مشروبات پسند کرتے ہیں جو ان کے ہاں سلطنت عثمانیہ کے زمانے سے رائج ہیں پوری مسلم امہ کی طرح ترکی میں بھی پورے جوش و خروش سے رمضان کا استقبال کیا جاتا ہے اور ماہ رمضان کے آغاز کا اعلان خلافت عثمانیہ کی روایات کے مطابق ٹوپوں کو فائر کر کے کیا جاتا ہے یہ روایت عثمانی سلطنت کے آخری خلیفہ عبدالحمیز ثانی کے دور کی یادکار ہے ترکیہ میں افطار کے وقت ہر دسترخان کی زینت پیتا روٹی ہوتی ہے یہ بڑی محنت سے بننے والی کول روٹی یا نان ہے جس میں بکلاوی کی طرح پرتیں ہوتی ہیں یہ پیتا روٹی افطار کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہے اس کو لینے کے لیے نان بائیوں کے ہاں لوگوں کی طویل کتاریں دیکھنے میں آتی ہیں یہ خاص روٹی رمضان المبارک میں ہی کھائی اور بنائی جاتی ہے اس پیتا روٹی کا بنانا خاصہ محنت طلب اور وقت طلب کام ہے اس لیے شاید یہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے ہی مخصوص ہے اس کے آٹے کو چینی دودھ دیل اور انڈوں سے گونڈھا جاتا ہے پھر اس کے اوپر خصوصی آمیزہ شفاہ لگایا جاتا ہے جو روٹی کو سنہری چمک دیتا ہے اس کے اوپر تل اور کلونجی ڈالی جاتی ہے یہ روٹی سارو افطاری دونوں میں کھائی جاتی ہے دوسری اہم چیز خجور ہے رضایت سے بربور یہ جادوی میوہ افطار کا اہم ترین حصہ ہے سنت رسول کے مطابق ساری دنیا میں مسلمان خجور سے روزہ افطار کرنا پسند کرتے ہیں ترکیہ میں افطاری کی میزیں خوشک میوے اور خوشک کوش سے پر ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شربے یا صوب کے کھانوں کی ثقافت بھی اپنے اروج پر دکھائی دیتی ہے دہی علاقوں میں خاص طور پر رمضان سے پہلے ہی بڑی محنت سے خوشک شربوں کے آمیزے تیار کیا جاتے ہیں اور ہاتھوں سے بنی سوییاں اس میں شامل کی جاتی ہیں اس میں تاریخ کا پہلا انسٹینٹ سوپ ترکی کا مشہور ترخانہ اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے دوسرے انوکے اور تازہ دم کردین والے شربوں کی طرح جو دہی پر مبنی ہوتے ہیں اور تھنڈے یا گرم پیش کیا جاتے ہیں ان میں سے سب سے مشہور جیلہ ہے اس کی ہر خطے میں اپنی اقسام اور اپنے نام ہیں جن میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے عبیق یوالامہ اور اغماق ہیں فرور چارٹ اور شربت بھی عثمانی دور سے جاری روایات میں سے ایک اہم روایت ہے قدرتی جڑی بڑھیوں سے بننے والے تازہ مشروبات جیسے عاملی شہتود کندس اور گلاب سمیت کئی مشروبات یہاں کی خصوصیت ہے گلاج ایک میٹھا ہے جو رمضان المبارک میں خصوصاً ترکیہ میں تیار کیا جاتا ہے مکائی کے خوشک نشاستے آٹے اور پانی کی پرتوں پر مشتمل دودھ اور ارکے غلاب میں گلاج بگویا جاتا ہے اس میٹھے میں استعمال ہونے والی پرتیں رمضان سے مہینوں پہلے تیار کر لی جاتی ہیں اور پھر انہیں اس مہینے میں استعمال کیا جاتا ہے گلاج کی تیاری میں بھینس کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے ترکیہ کے کھانوں میں ایک اہم چیز کندی ہے جسے کینڈی بھی کہا جاتا ہے یہ عام طور پر عید کا ایک اہم جزو ہے جسے میٹھے کے طور پر بنایا جاتا ہے اور ماہ رمضان کے آخری دنوں میں اسے تیار کر لیا جاتا ہے ترکیہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے صدر رجب طیب ارتوان اکثر رمضان کے مہینے میں ترکی کے غریب علاقوں میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اچانک بغیر کسی پروٹوکول کے کسی بھی گھر پر دستک دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی ساری اور کبھی افطاری کرتے ہیں لوگ ان کی اس عادت کو بہت سراتے ہیں اور ان کی بہت قدر کرتے ہیں ناظرین ترکی عالم اسلام کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کبھی بھی ماہ رمضان اور عید کے چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا بلکہ کئی دھائیوں قبل ہی سائنس اور علم فلکیات کی مدد سے اس مسئلے کو حل کر لیا گیا اور موجودہ طور میں کمپیوٹر اور سافٹ ویرنے بھی ترکی کے اس نظام کو سو فیصد درست قرار دیتے ہوئے اس پر اپنی مہر سبت کر دی ہے بھی رولتی کا کوئی احتمال موجود نہیں رہتا بلکہ چاند کے کس مقام پر کس وقت صاف اور واضح نظر آنے کی بھی اطلاع فرہم کر دی جاتی ہے یعنی ماہ رمضان اور عید کے چاند کو وقت سے پہلے ہی حساب کتاب کے ذریعے نظر آنے کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے لیکن باقی دنیا بھر کے سارے علمائی کرام اس طریقے پر یقین نہیں رکھتے اور ماہ رمضان اور عید کے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نحج ضروری سمجھا جاتا ہے ناظرین ترکی اسلامی روایات کا ملک ہے جہاں دین اور دنیا کے توازن کے مثال پائی جاتی ہے عالم اسلام کے ساتھ ترکی میں بھی رمضان کی آمد ماحول کو بدل دیتی ہے لوگ ایک مہینہ ایک پرانے ماحول اور روایات میں زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں عام زندگی بدل جاتی ہے ترکی جسے مساجد کا ملک کہا جاتا ہے جہاں رمضان المبارک کی روایات کا تعلق سلطنت عثمانیہ کی دور سے ہے شاید ویسا جوش کسی عرب ملک میں نہ ہو ایک ایسی ریاست جو سیکولرزم کی بنیاد پر کھڑی کی گئی جس کا سماج عملا سیکولر ہو چکا ہے مگر اس سرزمین پر رمضان کی رونک اور برکت قابل دید ہوتی ہے رمضان اور عید گوہ کے مذہبی تہوار ہیں لیکن مختلف ممالک اور مختلف خطوں میں اسے مختلف رسوم اور عباد اور امدہ روایات کے ساتھ منایا جاتا ہے ترکی میں افطار کے وقت مساجد کی بتیاں روشن کر دی جاتی ہیں جو صبح سہری تک روشن رہتی ہیں مختلف شہروں کی بلند ترین پہاڑی سے مقررہ وقت پر رمضان توپ چلائی جاتی ہے جو روزہ کھلنے کا اعلان ہوتا ہے جدید اثرات اور یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کے بعد ترکی میں دوسرے ممالک کی طرح رمضان کے دوران ریسٹورنٹس اور ہوتلوں کی بندش کا کوئی قانون نہیں ہے نہ ہی ایسی کوئی بابندی ہے کہ آپ رمضان کے دوران عوامی مقامات پر کچھ کھا پی نہیں سکتے ترکی میں بھی درویش یا فقیر رمضان اور مبارک کے دوران رضاکارانہ طور پر روزہ داروں کو جگاتی ہیں لیکن اب یہ روایت مانت پڑتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اسے شور کی آلودگی سے منصوب کرتے ہیں ترکی میں رمضان کے چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی مسجدوں کو جلتے بجتے کمکموں سے اس طرح سجا دیا جاتا ہے کہ مساجد کے مینار زیادہ واضح نظر آئیں جبکہ ان روشنیوں سے بڑے بڑے الفاظ میں عیسار و قربانی دینے والے پیغامات لکھ دیا جاتے ہیں جو بہت دور سے بہت واضح نظر آتے ہیں سہری اور افطاری کے وقت توپ داغنے کی روایت کئی ممالک میں عام ہے توپ داغنے کی روایت ترکی میں بھی مصر سے ہی آئی ہے توپ داغنے کی روایت ترکی تک نہیں بلکہ دنیا کے مختلف مسلمان ممالک نے بھی اسے اختیار کیا ہے افطار اور سہری میں توپ کا چلن پرانا ہے مگر زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اب یہ روایت کم ہو رہی ہے ترکیہ میں سہری کے وقت توپ کے ساتھ درم بجانا اور بگل بجانا عام ہے سہری کے وقت درم بجا کر لوگوں کو جگانے کی روایت ترکیہ کے ساتھ کئی ممالک میں موجود ہے ترکیہ میں دور عثمانی کا لباس پہن کر ڈرم بجا کر لوگوں کو جگایا جاتا ہے افطار کے وقت مساجد کی بطیاں روشن کر دی جاتی ہیں جو صبح سہری تک روشن رہتی ہیں ترکیہ میں افطار گھروں میں کرنے کا رواج نہیں ہے لوگ اپنی افطاری کا سامان گھر کے سامنے سڑک پر یا پھر پارک میں سجا کر بیٹھتے ہیں اور عام دعوت ہوتی ہے بیشتر سیاہ اس کھلی دعوت کا حصہ بنتے ہیں ماہ سیام کی آمند کے ساتھ ہی شہر کی مرکزی شہراؤں پر افطاری کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں روزے دار افطاری کرتے ہیں روزہ افطار کرتے وقت اگر آپ اسٹمبول کے مرکز سلطان احمد سکوائر اور نیلی مسجد کے گرد ہوں تو معلوم ہوگا کہ ترک ماہ رمضان کیسے مناتے ہیں خاندان کے خاندان پارکوں میں اور گلیوں میں اپنے سامان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور روزہ کھولتے ہیں اس دوران رہگیروں کو دعوت دیتے ہیں حتیٰ کہ سیاہوں کو بھی اپنے لذیذ کھانوں کی پیشکش کرتے ہیں اور رات کے یا سہر تک وہیں قیام کرتے ہیں ہر شہر کی بلدیا شہر کو دلہن کی طرح سجا دیتی ہے مختلف علاقوں میں میلے لگائے جاتے ہیں جو افطار کے بعد جوان ہوتے ہیں جیت کانے والے اناتولیا کے گیت اور صوفی موسیقی کہتے ہیں ماہ رمضان کے ان انتظامات کے کثیر اخراجات شہر کی مقامی بلدیا برداشت کرتی ہے سہری کے وقت تک میلہ جاری رہتا ہے عورتیں بچے بوڑھے اور جوان میلہ لگائے علاقے میں گیت بھی سنتے ہیں کافی اور چائے سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور آپس میں مشہور ترک کھیل تاولیا بھی کھیلتے ہیں تاولیا ایک ایسا کھیل ہے جو میز پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے رات بھر سٹالوں پر مقامی دستکاروں کے شاکار لوگوں کی خریداری کا مرکز ہوتے ہیں رمضان ترکی میں خوشی کا مہینہ ہے عبادات تقریبات اور مساواد کا مہینہ ہے ترکی میں رمضان کا احتمام عوام اور ریاست دونوں اپنی اپنی جگہ کرتے ہیں ناظرین ترکی میں ایک گاؤں کے لوگ گزشتہ پندرہ سال سے رمضان کے دوران ایک ہی دسترخان پر افتاری کرتے ہیں ریاست یوزغات کے نواہی علاقے کارلی کے تمام مرد و خواتین ماہ سیام آتے ہی باہمی رنجشیں بھلا کر محبت و بھائی چارے کے ناقابل بیان رویے کا اظہار کرتے ہیں اور پورا ماہ ایک دسترخان پر افتاری کرتے ہیں کارلی ایک چھوٹا قصبہ ہے جس میں تیس گھر ہیں گاؤں کے تمام افراد ایک مقامی مسجد کے زیر انتظام سماجی بحبود مرکز میں افتاری سے قبل جمع ہوتے ہیں گاؤں کے میر رجب زویغو کا کہنا ہے کہ گاؤں میں تیس کمبے ہیں اور پورے ماہ سیام کے دوران روزانہ ایک کمبے کو افتاری کے انتظامات اور کھانے بنانے کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے اس کے باوجود دوسرے پڑوسی بھی ان کی مدد کرتے ہیں انہوں نے توقع ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ماللے کے تمام افراد اسی طرح شیر و شکر رہیں گے اجتماعی افتاری اخوت اور بھائی چارے کی فضاء برقرار رکھیں گے ان کا کہنا ہے کہ اہل ماللہ کی اجتماعی افتاری کی برکت ہے کہ یہاں پر کسی کو دوسرے سے کوئی شکوا نہیں ہم ایک خاندان کے افراد کی طرح ایک دوسرے کے دو خوردرد میں شریک ہوتے ہیں ترکیہ میں ماہ رمضان کے دوران جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور آزان ہوتی ہے تو سڑکوں پر جاتے ہوئے مسافر فوراں اپنی کاریاں کھڑی کر دیتے ہیں اور وہیں سڑک پر مسلح بچھا کر اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں اس طرح سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز کردش میں رہتی ہیں جس میں یہ خوبصورت ترین نظارہ دیکھا جا سکتا ہے ناظرین ترکی کے شہر استمبول میں ایک مشہور و معروف مسجد ہے جسے آیہ سوفیہ گرینڈ مسجد کہا جاتا ہے آیہ سوفیہ مسجد کی تعمیر سن 532 عیسوی میں کی گئی تھی اسے 1453 عیسوی میں استمبول کی فتح کے بعد مسجد میں تبدیل کر لیا گیا تھا پھر اس امارت کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا اس امارت نے چرچ کے طور پر 916 سال اور میوزیم کے طور پر 86 سال خدمات انجام دیں لیکن سن 1453 عیسوی سے 1934 عیسوی تک تقریباً پانچ سو سال تک اس نے ایک مسجد کے طور پر کام کیا سال 1985 میں آیہ سوفیہ کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسے کی فیرس میں شامل کر لیا گیا تھا آیہ سوفیہ مسجد ترکی کے اہم سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جہاں خصوصاً ماہِ رمضان میں اور پورے سال میں ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاحت آتے ہیں ماہِ رمضان کے دوران آیہ سوفیہ مسجد میں متعدد تقریب منقد کی جاتی ہیں اور رات کو ترابی کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے آیہ سوفیہ مسجد کو آخری مرتبہ 1934 میں ایک میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا اور پھر سن 2020 میں اسے دوبارہ مسجد کی حیثیت حاصل ہوئی تھی جس کے بعد اسے اسی سال 24 جولائی کو عبادت کے لیے کھول دیا گیا تھا سال 2024 میں رمضان مبارک کے آتے ہی ترکی میں سہری اور افتاری کے لیے روایتی اور ذائقہ دار کھانوں کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ترکی کے ریسٹورنٹس نے بھی روزہ داروں کے لیے بھرپور کھانوں کی آفرز شروع کر دی ہیں ترکی میں افتار کے وقت ہارٹی بیران سوپ، لہمہ کون، کباب اور میٹھے میں کٹمر اور بکلاوہ شوق سے کھائے جاتے ہیں مشہور ترک مٹھائی بکلاوہ کی کئی ذائقے دکانوں پر تیار کر لیے گئے ہیں ان میں پستے والا بکلاوہ، سادہ مکھن اور کریم کے ساتھ بکلاوہ بھی شامل ہے رمضان المبارک کے دوران ریکلٹر کریم اور میوے سے تیار کیے جانے والے ہلکے اور غزائیت سے بھرپور میٹھے کٹمر کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے ناظرین ترکیہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مسلمان کسی اسلامی ملک میں رہتے ہوں یا کسی غیر اسلامی ملک میں لیکن اپنے اپنے انداز میں رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں مگر کچھ اسلامی ممالک میں لوگ رمضان کا استقبال اپنی علاقائی ثقافت اور روایات کے مطابق منفرد انداز میں کرتے ہیں فلسطین میں لوگ رمضان المبارک کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں اور چاند نظر آنے کی خبر کے ساتھ ہی نوجوان لڑکی اور لڑکیاں زبردست آتش بازی سے آسمان کو بکا نور بنا دیتے ہیں فلسطین کے مسلمان پھر اہد کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کو اپنی ازادی کے لیے نئی توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے ماہ سیام کی آمن سے پہلے ہی فلسطین کے مختلف شہروں بالخصوص مقبوضہ بیت المقدس میں ایک نئی رونک اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محلوں گلیوں گھروں اور مساجد کی صفائی میں جد جاتے ہیں شہریوں کی فلاہ و بحبود کے لیے سرگرم کومیٹیاں شہر کی تزین و عرائش میں لگ جاتی ہیں اور ماہ رمضان تک شہر کو برکی کمکموں اور چراغوں کے ذریعے ایک نئے انداز میں خوبصورت بنایا جاتا ہے تاکہ باہر سے بیت المقدس کی زیارت اور قبلہ اول میں عبادت کی غرص سے آنے والے شہر مقدس کی تاریخ کے ساتھ ہی اس کی موجودہ خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہو سکیں انڈونیشیا میں رمضان کی آمند کے ساتھی تقریبات پر میوزک بجانے والے گروپ ڈرم بجاتے گلیوں میں نکل آتے ہیں اور لوگوں کو دوسروں کے لیے قربانی دینے کے جذباتی کانیں گاتے ہیں انڈونیشیا کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کی روایت ہے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی لوگ روحنی غسل کرتے ہیں وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو اس مبارک مہینے میں گناہوں سے پاک کر لیں گے بھارت کے زیادہ مسلم آبادی والے شہر حیدرباد میں لوگ رمضان کی آمد کے موقع پر پہلے جمعہ کو اونٹ کا صدقہ کرتے ہیں مصر میں رمضان کا استقبال لالٹین جلا کر کیا جاتا ہے جبکہ افطار کے موقع پر توپ کے گولے چلا کر افطاری کا اعلان کیا جاتا ہے لالٹین جلانے کی رسم کچھ اور ممالک میں بھی موجود ہے تاہم اس کا آغاز مصر سے ہوا جسے فینس یا فینہوی کہا جاتا ہے یہ لالٹینیں ریسائیکلنگ کی ہوئی کین سے بنائی جاتی ہیں بلکہ کچھ علاقوں میں تو نئے پلاسٹک سے بھی بنائی جاتی ہیں آج کل نت نئے ڈیزائن کی لالٹینیں بنائی جاتی ہیں جو مصری رمضان میں اپنے گھروں میں روشن کرتے ہیں ان لالٹینوں سے جوڑی کئی روایات ہیں جن میں سے ایک کے مطابق فاطمیوں کے دور حکومت میں حکمران کاہرہ کی گلیوں کو روشن کرنے کے لیے رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی لالٹینیں جلا دیتے تھے اور یہ رسم آج تک زندہ ہے اب دور جدید میں مصر کی ان قدیم لالٹینوں کی جگہ چین کی جدید اور دلکش لالٹینوں نے لے لی ہے مشرع کے وسطہ میں یمن کے علاوہ اکثر ممالک جن میں سعودی عرب، بحرین، سوڈام، شام، مصر اور ترکی شامل ہیں ان ممالک میں سہری کے اختتام اور افتاری کا اعلان توپ کے گولے سے چلا کر کیا جاتا ہے یہ توپ گولے نہیں پھینکتی بلکہ اس سے صرف آواز پیدا ہوتی ہے جو روزے کے کھلنے اور بند ہونے کا اعلان ہوتا ہے اس روایت کا آغاز فاطمیوں کے دور حکومت میں ہوا جبکہ اس سے پہلے لوگ آزان کی آواز سے ہی روزہ کھولا کرتے تھے لیکن جب آبادیاں بڑھ گئیں اور دور تک آزان کی آواز سننا ممکن نہ رہا تو توپ کی آواز کا استعمال کیا جانے لگا تاہم اب کچھ ملکوں میں ٹکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے توپ کی آواز کی جگہ بم نے لے لی ہے